اسلام علیکم خودین حضرات میں ہوں آپ کا مذبان سمیر دوازکنے پریگیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک بہت ہی بہترین ادھکارہ سارا خان کے بارے میں سارا خان اپنی ایکٹنگ اپنی خوبصورتی اور اپنے سوبر بن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی لیکن آج کل وہ پاکستانیوں کی شدید تنقید کی ضد میں آئی ہوئی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جب تب وہ پاکستان میں کام کر رہی تھی اتنی سوبر لگتی تھی اتنی ڈیسنڈ نظر آتی اور لوگ ان کو دوسری ایکٹریسز کے ساتھ کمپیئر بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دکھنے میں بھی ان سے خوبصورت ہے فیمس بھی زیادہ ہے پرسنالٹی بھی اچھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کبھی بھی ولگر کپڑے نہیں پہنتی ایسے کپڑے نہیں پہنتی جس میں ان کا جسم نظر آ رہا ہے اور کسی بھی ایوارڈ شو میں جہاں پر بہت ساری ایکٹریسز ایسے لباس پہن کر آ رہی ہوتی تھی جہاں پر ان کا سارے کا سارا تقریباً جسم نظر آ رہا ہوتا تھا وہیں سارا خان اپنے آپ کو بہت ہی سوبر لباس میں وہاں پر لے کر آتی تھی اور لوگ ان کو دیکھ کر واوا کرتے تھے جہاں پر باقی ایکٹریسز پر تنقید ہوتی تھی وہیں سارا خان کو لوگ بہت زیادہ سراتے تھے اور ان کی تعریفیں کرتے تھے سارا خان کا ڈراما عبداللہ پر کا دیو داز جب انڈیا میں زیز زندگی پر چلا اور وہاں پر وہ ٹرینڈ کرنے لگا لوگوں کو پسند آنے لگا تو لوگوں نے کیا کیا کہ سارا خان کی سوبر لباس والی ویڈیوز اپنی فیملی کے لوگوں کو شیئر کرنا شروع کر دی اور میڈیا کے لوگوں پر بھی تنقید کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں کہ سارا خان نہ تو اپنا جسم دکھا رہی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ولگر لباس پہننی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا ڈراما اتنا سپر ہٹ جا رہا ہے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں اب جب وہاں پر واوا ہونے لگی تو سارا خان بھی خوش تھی لیکن کچھ اور معاملات ایسے ہونے لگے کہ سارا خان جو ہے وہ شدید تنقید کی ذات میں آنے لگی پاکستانیوں کی اور جہاں جہاں لوگ ان کو پسند کرتے تھے ان کے سوبر بن کی وجہ سے وہ لوگ سارے سارا خان سے ناراض ہونے لگے اور سارا خان کو یہ کہنے لگے کہ اس طرح کی ویڈیوز کی امید نہیں تھی کیونکہ ان کی جو ویڈیوز سامنے آنے لگیں جس میں وہ بہت ہی بہودہ لباس میں تھی اور اس میں ان کا جسم بھی بہت زیادہ نظر آنے لگ گیا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ سارا خان کو بھی انڈیا جانے کے بعد پر لگ گئے ان کو اپنے سوبر بن اپنی عزت اور اپنے فینس کا بلکل بھی خیال نہیں رہا جب سے ان کا ڈراما انڈیا میں ہٹ ہوا ہے وہ اس طرح کے لباس پہن پہن کر ویڈیوز بنا رہی ہیں اور ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے جب ان کی یہ ویڈیوز سامنے آنے لگی تو ان کو بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے تو ایسی ویڈیوز بنائی نہیں میں نے تو ایسا لباس پہنائی نہیں میرے پاس بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ میں شیئر بھی نہیں کر سکتا کیونکہ رمضان بھی اور دوسرا بڑی بے آیائی والی بات ہے ایسی ویڈیوز جب ان کی سامنے آنے لگی تو وہ خود بھی حیران ہونے لگ گئی اور پتہ یہ چلتا ہے کہ سارا خان نے ایسی ویڈیوز بنائی نہیں ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ جب انڈیا میں ان کا ڈراما ٹرینڈ کرنے لگا تو انڈیا کے وہ لوگ جو کہ پاکستانی ایکٹرس سے خوش نہیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی بھی کانٹینڈ انڈیا میں فیمس ہو یا پھر ان کے لوگوں کو پاکستانی ڈرامے پسند آنے لگ جائیں یا پھر ان کے لباس کو دیکھ کر وہ کہنے لگ جائیں کہ ہماری عورتوں کو بھی اسی طرح کے لباس پہننے چاہیے اس طرح کی جب باتیں ہونے لگیں تو پھر کیا ہوتا ہے انڈیا میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستانیوں کو بہت ہی حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بڑی شدت سے نفرت کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ دیپ فیک ویڈیوز کسی ایپ پر جا کر کسی اور لڑکی جو کہ ایسے ولگر کپڑے پہنتی ہیں وہاں پر سارا خان کے چہرے کو فٹ کیا اور ویڈیوز بنا بنا کر دردر پبلک کرنے لگے اب سارا خان جب خود دیکھتی ہیں تو حیران ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں تو جب سے اس فیلڈ میں آئی ہوں میں نے ہمیشہ پھوک پھوک کر قدم رکھے سارا خان بتاتی ہیں کہ جو بھی اس انڈسٹری میں میں نے مقام حاصل کیا وہ بغیر کسی سفارش اور بغیر کسی سہارے کے حاصل کیا جب میں اس انڈسٹری میں آئی تھی تو میں وائس آرٹسٹ کے طور پر آئی تھی لیکن آج دیکھ لیں کہ مجھے دردہ در کام بھی ملتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا نہ تو میں نے ایسی کوئی حرکت کیا ہے کہ میرے فینس کو دکھ پہنچے لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب انسان پیسہ کماتا ہے تو وہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے جب وہ اس انڈسٹری میں آئی تھی اور ان کا پہلا ڈراما تھا بڑی آپا اور انہوں نے سویرہ ندیم کی بیٹی کا کردار ادا کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے اور اب کے لکس میں بہت زیادہ فرق ہے اور معذرت کے ساتھ اس وقت وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد پھر آغا علی کے ساتھ ان کے ڈرامے آنے لگے اور لوگوں نے اتنا زیادہ ان کو پسند کیا آن سکرین رومانس اور آف سکرین رومانس لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے لگا اور پھر آغا علی کے ساتھ ان کی منگنی ہو گئی لیکن پھر بدقسمتی سے یہ منگنی زیادہ دیر نہ چل سکی اور یہ منگنی ٹوٹ گئی اور اچھی بات یہ تھی کہ ان دونوں نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی اور دونوں نے ایک دوسرے پر کیچڑنی اچھالا لیکن ایک انٹرویو میں آغا علی نے کہا کہ ہم دونوں ہی بہت اچھے تھے لیکن شاید ہمیں نظر لگ گئی اس کے جواب میں سارا خان نے کہا کہ نظر برحق ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر سارا جواز جو ہے وہ نظر بد پر ڈال دیا جائے خیر اس کے بعد سارا کو فلک شبیر مل گئے اور آغا علی کو ہنہ الطاف اب دونوں اپنی زندگی بڑی خوش و خورم گزارے ہیں بلکہ سارا خان اور فلک شبیر اپنی روزانہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں جس میں وہ بتاتی رہتے ہیں کہ فلک نے مجھے اتنے کروڑ کا گھر دے دیا اتنے لاکھوں کی یہ چیز دے دی مطلب بہت ساری چیزیں وہ دکھاتی رہتے ہیں جس پر لوگ زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں دکھا کر لوگوں کو حساس کم طریقہ شکار بناتے رہتے ہیں اور جن کے شوہر یہ سب کچھ نہیں دے پاتے یا پھر روزانہ پھول نہیں دیتے یا پھر پپی کرتے ہوئے کوئی تصویر نہیں بناتے اور سوشل میڈیا پر نہیں لگانے دیتے اور جب اس طرح کی چیزیں آپ سوشل میڈیا پر لگاتی ہیں تو وہ لڑکیاں جن کے شوہر اس طرح کے نہیں ہیں اس ٹائپ کے نہیں ہیں ان کو حساس کم طریقہ شکار بناتے ہیں اور جیسا کہ جو اصل اس ویڈیو کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ان کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح سے سبا کمر انڈیا میں گئی تھی اور انڈیا جانے کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ شاید ان کو پاکستان واپس نہیں جانا وینہ ملک میرا اور بہت زاری ایسی ایکٹریسز ہیں جو وہاں جانے کے بعد بہت زیادہ بولڈ ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے شاید لوگوں کو لگا کہ دوسری ایکٹریسز کی طرح سارا خان بھی اب اس طرح کے کپڑے پہن کے ڈائریکٹرز کی نظر میں آنا چاہ رہی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ شاید ان کو بھی اب وہاں پر بہت سارے اور ڈراموں میں یا پھر فلموں میں کام ملنے لگ جائے لیکن ایسا نہیں ہے اب میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جس طرح سے آپ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا دورے فیشاں کا جب ڈراما ہیٹ ہوا تو ان کے حوالے سے بھی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی گئی اور انڈیا کے ٹنڈولکر اور ایک اور ایکٹریس ہیں ان کے حوالے سے بھی ایسی ویڈیوز بنائی گئی گندے کپڑوں میں تو جب تنقید کی ذات میں آتے ہیں تو لوگ تحقیق نہیں کرتے سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ سارا خان ہے نہیں ہے سارا خان کا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کو شہرت پہلے سے ہی بہت مل چکی ہے رکس بسمل ان کا کتنا زبردست ڈراما تھا سبات اس کے بعد جو ہے ابھی نمک حرام چل رہا ہے عمران شرف کے ساتھ اور آپ کو پتا ہے رکس بسمل میں تو انہوں نے ریکارڈ توڑ ایکٹنگ بڑی کمال کی پروفارمنس دی تھی ان کو شہرت کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے کام کر کے لیکن ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا اور پتا ہے آپ لوگوں کو جو عام پبلک ہے جن کا شو بس سے تعلق نہیں ہے سوشل میڈیا سے تعلق نہیں ہے آپ اپنی ویڈیوز کو بھی بڑے اتیاد سے پبلک کیا کریں آپ لوگوں کو بھی اپنی ویڈیوز تصویریں بڑے سوچ سمجھ کر لگانی چاہیے ہیں اور آج کل تو رواج ہی بڑا بدل گیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شادی بیعہ پر اچھی خاصے شریف گرانوں کی لڑکیاں سٹیج پر آ کر ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور وہی ڈانس آپ انسٹراغرام پر دیکھ رہے ہو پیچھے شور مچا ہوتا ہے باپ بھائی سب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایسے سے ڈانس ہے کہ بندہ دیکھ کر کہتا ہے پہلے وہ ڈانس دیکھنے کے لیے لوگ باہر سے لوگوں کو بلائیا کرتے تھے اور اپنے لاکھوں روپے خرچ کیا کرتے تھے ان پر ویلیں کرایا کرتے تھے لیکن آپ فیملی کی لڑکیاں اس طرح کے کام کر رہی ہوتی ہیں اور جو بولتا ہے نا اسے کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا جی بغری بندہ ہے یہ انچوائی نہیں کرتا دیکھو ذرا ہر چیز پر نظر رکھتا ہے اور اس طرح کا لیکن یاد رکھیں آپ ذرا خود سوچیں کہ کل تک جب ہم کسی کا ڈانس یا مجرہ دیکھنے کے لیے وہاں پر بیٹھا کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بڑے گندے اور غلیز لوگ ہیں سمجھدار لوگ ان پر تنقید کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یار کس طرح کے لوگ ہیں دیکھو شادیوں پر مجرہ کروا رہے ہیں لڑکیوں کو بلوا کر نچوا رہے ہیں آج آپ دیکھیں کہ اس کو ٹرینڈ کے طور پر لیا جا رہا ہے اور جس شادی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں بڑی بور شادی تھی یار جو سنت کے مطابق شادی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑی بور شادی تھی بڑی بیکار شادی تھی سوچیں اس طرح کی باتیں کر کر آپ اپنے آپ کو موٹرن تو بنا سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ گلٹ ضرور فیل کریں گے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی اگر آپ سوچیں گے نا کہ جب ہم مر جائیں گے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جس طرح سے ہم نے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں یا پھر جس طرح کے دیپ فیک ویڈیوز بنا کر یا پھر کوئی بھی شخص کسی اپنی فیملی کے بندے کو بدنام کرنے کے لیے یا پھر کسی اسے بدلہ لینے کے لیے وہ یہ کام کرے گا تو سوچو تو صحیح یار ایک دن مر جانا ہے اور سارا خان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آپ اس فیل میں آگئی ہیں تو یہ سب کچھ تو ہوگا وہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ تو ہوگا اور اگر آپ امید رکھتی ہیں کہ لوگ بہت اچھا برطاؤ کریں گے تو نہیں جہاں شہرت ملتی ہے جہاں لاکھوں چاہنے والے ہوتے ہیں وہیں چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے دشمن بن جاتے ہیں وجہ کوئی نہیں ہوتی لیکن بس ان کے دماغ میں اٹک جاتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے کس بات کا کوئی پتہ نہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے اور دوسروں کی کامیابیوں سے وہ خوش ہو نہیں سکتے اس لیے وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں کسی کو بددام کرنے کے لیے لہٰذا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت والی زندگی گزارنی ہے تو ان چیزوں سے بچیں سوشل میڈیا سے بچیں اپنا خیال رکھئے گا امید ہے کہ میری بات آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سبحر جو دی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ